ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سیلاب سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا دنیا وعدے پورے کریں وزیر آزم کا کہنا ہے کہ سیلاب کے بائیس پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا وزیر آزم کی یورپی کمیشن کے سربرہ سے ملقات آلہ سطح روابط کا ہر مقدم یونان حادثہ کشتی پر سات سو افراد تھے جن میں تین سو پچاس پاکستانی تھے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ تمام افراد ٹوب گئے اور صرف ایک سو چار افراد زندہ بچے جن میں بارہ پاکستانی تھے مرجمان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ٹائٹین عبدوز حادثہ داؤت فاملی کا بیان سامنے آگیا شہزادہ داؤت اور سلیمان کی آخری رسومات کی تفصیلات کا اعلان جلد کیا جائے گا دفتر خارجہ کا شہزادہ داؤت اور ان کے بیٹے سلیمان داؤت کی موت پر اظہار افسوس پولیس ٹیم پر فائرنگ لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کے خلاف تہشتگردی کا مقدمہ پولیس نے تین افراد کو گرفتار کر لیا عبدالعزیز اور ایک اور شخص پر آر ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی لاundry is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا اپ کاندا کی مقریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی مقریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں ستال اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سل آپ کے 22 پاکستان کو 30 عرب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا عالمی برادری شرم الشیخ کوپ 27 میں کیے گئے وعدیں پورے کرے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سل آپ کے 22 پاکستان کو 30 عرب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا عالمی برادری شرم الشیخ کوپ 27 میں کیے گئے وعدیں پورے کریں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے عالمی مالیاتی محایدے کے لیے سربراہی اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی توجہ اہم امور پر مبزول کرائی ہے پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک موشی چیلنجز کی وجہ سے مختلف مسائل سے دو چار ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی یورپی کمیشن کے سربراہ ارسلہ وانڈر لائن سے ملاقات ہوئی ہے فرانس میں نئے عالمی مالیاتی محایدے سے متعلق سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان آلہ سطح کے روابط کا خیر مقدم کیا یورپی کمیشن کے صدر نے بحالی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا جبکہ جی ایس پی پلس سمیت یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان جاری تعاون کی سطح کی بھی تاریف کی ملاقات میں جی ایس پی پلس کی اہمیت اور مضبوط سیاسی عظم کا آدھا کیا گیا یورپی کمیشن کی صدر نے دوہزار بائیس کے سیلاب سے بحالی کی پاکستان کی کوششوں کو سراہا وزیر آزم شہباز شریف نے پیورپی کمیشن کی سربراہ کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت دی واضح رہے کہ وزیر آزم ان دنوں فرانس میں نئے عالمی مالیاتی محایدے سے متعلق سربراہی اجلاس میں شریک ہیں وزیر آزم نے فرانس آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈیریکٹر فرانسیسی صدر میکرون اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتر سمیر دیگر حکام سے بھی ملاقاتی کی ہیں قبل عزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا عالمی برادی شرمل شیف کوپ ٹوینٹی سیون میں کیے گئے وعدیں پورے کریں وزیر آزم نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا سیکریٹری جنرل نے سیلاب سے ہونے والی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی پاکستان کے عوام نے سیلاب جیسی بڑی آفت کا بہادری سے مقابلہ کیا دیکھنا ہوگا کہ جب جنوبی ممالک مسیبت میں ہوں تو شمالی ممالک کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث گزشتہ سال تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا تینتیس لاکھ افراد گھروں سے محروم اور ہزاروں اکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں سیلاب سے بیس لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو موشی مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک عالمی سطح پر موشی انصاف نہیں ہوگا تو دنیا خطرے سے دو چار ہوگی ہمیں وسائل کے منصفانہ تقسیم کے حوالے سے پالیسی مرتب کرنا ہوگی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ یونان جانے والی کشتی میں چار سو افراد کی گنجائش تھی مگر اس پر سات سو افراد سوار تھے جن میں سے ساڑھے تین سو پاکستانی تھے تمام افراد ڈوب گئے اور صرف ایک سو چار سندہ بچے جن میں بارہ پاکستانی تھے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ یونان جانے والی کشتی میں چار سو افراد کی گنجائش تھی مگر اس پر سات سو افراد سوار تھے جن میں سے ساڑھے تین سو پاکستانی تھے تمام افراد ڈوب گئے اور صرف ایک سو چار زندہ بچے جن میں بارہ پاکستانی تھے قومی اسمبلی کا اچلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیرے صدارت منقض ہوا ایوان کو آگاہ کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ کشتی ڈوبنے والے واقعے پر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں دس جون کو کشتی ڈوبی اس کی چار سو کی گنجائش تھی لیکن سات سو افراد سوار تھے جس میں پاکستانیوں کی تعداد ساڑھے تین سو تھی انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں اس سے قبل اتنے لوگ جان سے نہیں گئے بیاسی لاشے مل گئی ہیں جن کا فرانزک کرائے گیا دو سو اکیاسی فیملیز نے رابطہ کیا ہے اور تمام فیملیز کے ساتھ رابطے میں ہیں ایک سو تیرامنے کے قریب ہم نے ڈی این اے سیمپل لیا ہے گریٹ بائیس کے افسر اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں مرجمان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اس سے پہلے کبھی مرجمان کو سزا نہیں ہوئی 99 فیصد لیگل ویزے پر یو اے ای اور لیویا تک جاتے ہیں آگے غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر داخلہ رانہ سانا اللہ نے کہا ہے کہ فیصلے اگر انصاف پر ہوتے نظر نہ آ رہے ہوں تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی مجھے ڈر ہے کہ نو مائی کے مقدمات کا فیصلہ بھی چودہ مائی کو پنجاب میں انتخابات کے فیصلے جیسا نہ ہو انہوں نے کہا کہ نو مائی کے واقعات میں ملوے سفرات کو کٹھہرے میں لائے جائے گا فیصلے اگر انصاف پر ہوتے نظر نہ آ رہے ہوں تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی نو ممبرز بینچ پر دونے اعتراض کیا تو فوری ساتھ رکنی بینچ بنا دیا گیا اس کیس کا فیصلہ بھی چودہ مائی کو پنجاب میں انتخابات کے لیے تین رکنی بینچ کے فیصلے جیسا نہ ہو وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ایک انصاف کا ایوان ہے دیکھنے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور اس سے متعلق کس قسم کے تجزیر ہو رہے ہیں سیویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف نو رکنی بینچ بنایا گیا مگر چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج نے یہ کہا کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا یہ وہ جج ہے جسے دو مہینے بعد چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے وہ جج کہتا ہے کہ اس عدالت کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے بہر اوکیانوس میں ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے جانے والے اوشین گیٹ آبدوز ٹائٹن میں سوار شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان کی امواد پر داؤد خاندان کا ابتدائی بیان سامنے آ گیا مزید احوال اس رپورٹ میں بہر اوکیانوس میں ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے جانے والے اوشین گیٹ آبدوز ٹائٹن میں سوار شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان کی امواد پر داؤد خاندان کا ابتدائی بیان سامنے آ گیا ہے جبکہ پاکستان نے بدقسمت آبدوز ٹائٹن میں سوار شہزاد داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد کی موت پر اظہار افسوس کیا ہے ترجمان دفتر خرجہ کا مزید کہنا تھا کہ آبدوز کی تلاش میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری کثیر قومی کوششوں کو سراتے ہیں پاکستانی دفتر خرجہ نے کہا ہے کہ آبدوز کے بارے میں افسوس نا خبر پر داؤد خاندان اور دیگر مصافروں کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں بدقسمت آبدوز میں سوار برطانوی پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد کو سائنس اور دریافت کا شوق ٹائٹینک کے مل بے تک لے گیا اہل خانہ اور دوستوں کا کہنا ہے کہ سفر اور سائنس سلمان داؤد کے ڈی این اے کا حصہ تھے اپنے والد کی طرح سلمان داؤد بھی سائنس میں گہری دلچسپی رکھتے تھے آبدوز کمپنی اوشن گیٹ کا کہنا ہے کہ لا بتا آبدوز میں موجود افراد خلاق ہو چکے ہیں یقین ہے کہ ٹائٹینک کے مل بے کو دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوز کے مسافر اب نہیں رہے ہمیں مسافروں کو کھونے کا بہت افسوس ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستانی نجات تاجی شہزادہ داؤد اور ان کے انیس سالہ بیٹے سلمان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ بہر اوکیانوس میں لا پتا ہونے والے آبدوز کو تلاش کرنے کی کوششوں میں شامل تمام افراد کے شکر گزار ہیں شہزادہ داؤد کے والدین حسین اور کلسوم داؤد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آبدوز ٹائٹین کے ریسکیو آپریشن میں شامل تمام لوگوں کی انتھک کوششیں ہمارے لیے طاقت کا باعث بنی تھی ہم ان تمام افراد کے بھی مشکور ہیں جو اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے لکھا کہ ہمیں ملنے والی بے پناہ محبت اور حمایت اس نہ قابل تصور نقصان کو برداشت کرنے میں مدد کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ شہزادہ داؤد اور سلمان کی آخری رسومات کی تفصیلات کا اعلان جل کیا جائے گا خیال رہے کہ پاکستان اور برطانی وزارت خارجہ سمیس سرکاری حکام اور دوستوں کی طرف سے تازیت کا اظہار کیا جا رہا ہے جبکہ ٹی وی چینلز نے شہزادہ داؤد اور سلمان سے مطالق خبریں شائع کرنے کے لیے اپنی معمول کی نشریات کو روک دیا تھا واضح رہے کہ بہر اوکیانوس میں سیاہوں کو لے کر جانے والی آبدوز کمپنی اوشن گیٹ نے آبدوز میں موجود پانچوں مسافروں کی حلاکت کی تزدیق کر دی ہے اسلام آباد میں پولیس پر چار دیگر افراد کے ساتھ مل کر فائرنگ کرنے والے لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کے خلاف دہشتگردی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں اسلام آباد میں پولیس پر چار دیگر افراد کے ساتھ مل کر فائرنگ کرنے والے لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کے خلاف دہشتگردی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آر کے مطابق علاقے میں ٹیم نے ایک مشکوب گاڑی دیکھی جسے رکنے کا اشارہ کیا گیا تاہم تین افراد نے جن میں دو کے پاس سب مشین گن تھی انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی محکم انصداد دہشتگردی پولیس اسٹیشن میں ایسے چو نے مولانا عبدالعزیز سمیت دیگر چار کے خلاف مقدمہ درج کیا ایف آئی آر میں پاکستان پینل کورٹ کی چھے دفعات شامل ہے جن میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعہ تین سو چوبیس کے ساتھ ساتھ سیکشن ساتھ اور الیون ای شامل ہیں حکام نے تزدیق کی ہے کہ سی ٹی ڈی کی ایک ٹیم مبینہ طور پر لال مسجد پہنچی تاکہ مولانا عبدالعزیز لال مسجد کے بطور پیشوا واپسی اور بچوں کی سابقہ لائبریری پر قبضہ کرنے کی کوششوں پر وضاحت طلب کی جا سکے پولیس کے مطابق تینوں افراد مراد خان عبرار احمد اور سر فراد حسین کو گرفتار کیا گیا جبکہ مولانا عبدالعزیز اور ایک شخص فراد ہونے میں کامیاب ہو گئے ایف آئی آن میں اس کی شناس ڈرائیور منظور کے طور پر ہوئی عبدالعزیز کے علاوہ چار افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پر کے بعد جوز ویوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان سیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے ہیں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہیں وہاں موڈا ہوا سکتا ہے بجرہ خان صاراہ سنا کھا دیم کھا پارو کی نردی ضرف کا سو بر شکیل ٹیک ٹی 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 پاکستان